ملاد شریف اس سے حضور کو بھی خوشی اصل ہوتی ہے یا نہیں یہ قبول بھی ہے یا نہیں شیخ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی نے یہ دعا کی جس دن دعا کی ہے اسی رات خواب میں حضور کی زیارت ہوگی ربیل اول شریف کا مہینہ یا اللہ جو زیارت نبوی کے مضمون پہ سبحان اللہ کے اسے آج رات یہ حضور کا دیدارت آفہ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ دکھا دیں ہمارا یہ عمل ملاشری منانا قبول بھی ہے یا نہیں حضور کا قلبِ اقدس اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں اسی رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم نے کیا فرمایا گجرات کے باشعور غیور اشاقانِ رسول ذرا دل تھام کہ میرے کریم آقا کا جواب سننا میرے آقا کریم نے فرمایا مجھ سے تو بہاڑ محبت کرے تو میں اس کو بھی جانتا مجھ سے تو پہاڑ محبت کرے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں اور میں اس پہاڑ سے بھی محبت کرتا ہوں اہود کے بارے میں حضور نے فرمایا یوہبو ناوہ نوہبوہو اہود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر فرمایا ہے عبدالغنی نابلسی پہاڑ محبت کرے میں جانتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تو میری امت کا عالم ہے تیرا عمل بھی مجھے پسند ہے تیرا خیال بھی مجھے پسند ہے عمل بھی پسند ہے اور اس کا کیا مطلب ہے خیال بھی پسند ہے اس کا مطلب ہے ذہن میں خیال آیا نا ملاد منانے یہ خیال بھی حضور کو بڑا پسند ہے کیونکہ سوال تو ملاد کے بارے میں تھا نا جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ تو ملاد کے بارے میں تھی عمل بعد میں ہے کہ آپ نے نفل پڑے آپ نے کوئی نفلی روزہ رکھا آپ نے دروشری پڑھا آپ نے مٹھیائیاں بانٹی ملاد کی محفل میں آئے یا جلوس یہ عمل بعد میں ہے ملاد منانے کا خیال پہلے ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ہے عبدالغنی نابلسید تیرا عمل بھی مجھے پسند ہے تیرا خیال بھی مجھے پسند ہے اور ایک بزرگ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارحہ پینا فرحنا پی جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم بھی اس کی خوشی میں خوش ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتا ہے بارہ ربیل اول کو جو خوشی منانی ہے وہ کس کی خوشی ہے حضور تشریف میرے لئے میرے ماں باپ نے اتنے آنسو نہیں پہائے جتنے آنسو حضور نے میرے لئے پہائے میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں خود اپنا عصاف لگا لیں آج تک کتنی دفعہ آپ روئے ہیں اور کس کے لئے روئے ہیں کبھی بیماری کی وجہ سے کبھی دک کی وجہ سے کسی اپنی عزیز کی جدائی پر کیوں روئے ہیں کس وجہ سے روئے ہیں اور پھر حضور کے آنسو دیکھیں حضور کس وجہ سے روہ رہے ہیں گناہ میں کروں آنسو حضور پھائے ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں ہم حضور کو کیا پیش کر سکتے ہیں ہم تو خود موتاج ان کی نگاہ کرم کی ہاں ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یا رسول آپ کی آمد پر ہمیں خوشی ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب خوشیوں کا درانہ آ گیا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے بارہ ربیل عمل کی صبح جو صبح صادق کا وقت اس محفل پاک میں ہاتھ تشریف لائیں شامل ہوں اور اس سارا دن بھی وہ دن ہی حضور کے نام کر دیں کہ وہ دن میں نے حضور کے نام کر دیا کسر سے درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا کی محمد سے وفاد دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ہمارے دہائی مخلص دوست آجی محمد یعقوب صاحب ان کے عزیز ہیں مہنوی حاجی محمد وسیم صاحب وسیم صاحب کے والد کرامی وصال فرما گئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ ساڑھے چار بجے خاجگان قبرستان میں عدا کی جائیں گی کل انشاءاللہ العزیز زہر کی نماز کے بعد ہے صدیق اکبر جوگ نور پر شرکی میں محفل ملاد مصطفیہ منعقد ہو رہی ہے جس میں اس گناہگار کا بیان ہے شرکت فرما کی سوابت آلہ شرکت فرما کی سوابت آلہ موسیقی